مقام بورے نہیں ہوتے کبھی تم بھی سمندر پار جانے پر اگر مجبور ہو جاؤ تو دیکھو گے کہ جب دھرتی پگھلتے ٹمٹماتے آخری ایام میں تم کو بھلائے گی اور ایک ریشم کی ڈوری سے بندے تم لوٹ آو گے تو وہ چاندی سا اجلا گھر جسے روتا ہوا تم چھوڑ کر پردیس کی جانب صدارے تھے خمیدہ بھاری جسہ اپنے سوجے پاؤں پر رکھے پرانی کتنے خم کھا سی لرستی چرچی راسی سیڑیاں اترے گا اور ذہلیت پر رکھ کر تمہیں سینے سے چمٹا کر کہے گا یار اتنی دیر کیوں کر دی اعوذ باللہ ہمشتہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر وزیر آغا کسی تعارف کے محتاج نہیں آج ان کی دوسری برسی ہے ایک آدمی عدبیات پاکستان اور اقناف نے انہیں یاد کرنے کے لیے ان کی عدبی خدمات کو خرادی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ تقریب کا احتمام کیا ہے آج کی اس تقریب کی صدارت اہد حاضر کے جدید ارد نظم کے نمائنہ شائر جناب افطاب اکباد شمیم صاحب فرما رہے ہیں میں ان سے دخواست گزار ہوں کہ اس ٹیج پر تشریف لائیں جناب افطاب اکباد شمیم صاحب تقریب کا باقاعدہ آغاز حسب روایت قلاوت ایک کلام پاکست سے کرتے ہیں جس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دخواست گزار ہوں جناب قرشید ربانی سے کہ وہ آئیں اور قلاوت ایک کلام پاکست حاصل کریں جناب قرشید ربانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ حَبَ اللَّهُ عَحَدْ اللَّهُ صَمَتْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ جَلَهُ فُقَنَّا صدق اللَّهُ تلاوت ایک کلام باقی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب قرشید ربانی ڈاکٹر وزیر آگا نے اوراک کے ذریعے جہاں تین نسلوں کی عدبی تربیت کی وہیں انشائیہ جدید اردو نظم اور علامتی افسانے کو بھی پروان چڑھایا میں جناب معروف نقال اور جدید اردو نظم کے شاید جناب رفیق صندیلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ابتدا میں ڈاکٹر وزیر آگا کے فن و شخصت کی حوالے سے کچھ گتگو کریں جناب رفیق صندیلی صاحب بہت شکریہ جناب صاحب میں کچھ لکھ کر تو نہیں لایا آغا صاحب سے میرا تعلق انیس سو نوے سے ہے اور میں نے آغا صاحب پر دو کتابیں لکھی ہیں اور ان کی شائری انشائیہ اور ان کی تنقید پر تفصیلی گفتگو کی ہے ظاہر ہے کہ وہ کتابیں بھی آباب کی نگاہ میں ہیں آغا صاحب پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں آغاز آپ کی شخصیت سے سب لوگ واقف ہیں ان کی تنقید کا پہلو جو ہے وہ سب لوگوں کو معلوم ہے خاص طور پر جب میری ان سے ملاقات ہوئی انیس سو نوے میں تو اتفاق سے اثر ہوتا جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو سجاد نقید صاحب تشریف لائے اور مجھے آغا صاحب کے پاس لے گئے میرے ذہن میں بھی ڈاکٹر وزیرہ کے بارے میں تاثبات تھے کیونکہ میں فنون میں شائع ہوتا تھا اور اور یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کا ذکر کہیں نہ اکسی نہ کسی حوالے سے ضرور نکل آتا ہے لیکن جب آغا صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ اور برابنی کی صدہ پر پیش آتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنی نظمیں سنائی اور میری نظمیں سنی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے ناموں سے واقع تھے تو یہ سسلہ طبیل سے تک چلا آغا صاحب نے مجھے بے شمار فطوط لکھے ان میں سے اسی نوے فطوط میرے پاس موجود بھی ہیں کچھ ادبی رسائل میں سامنے بھی آ چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ان کی علمیت ان کی شائری اور ان کی شائعہ نگاری سے تو آپ سب لوگ واقع فہم ہیں جو چیز یہاں پر ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شائری کے ساتھ ان میں بہت محبت تھی اور وہ شائر کی حیثیت ہی کو فائد سمجھتے تھے تو ان کے ساتھ جو مراسلت میری ہوتی رہی اس میں زیادہ تر شائری کے رموز پر بھی برتبو ہوئی تو میں یہاں ان کے دو خط لائیا ہوں جن میں سے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا کس طرح وہ بڑھاوا دیتے تھے اور کس طرح وہ تھپکی دیتے تھے اور کس طرح وہ مختلف موضوعات پر کھل کر برتبو کرتے تھے میں نے انہیں ایک خط لکھا تھا جس میں موت کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے اس خط کے جواب میں جو خط مجھے لکھا یہ خط بڑا معروف ہے اور مختلف حوالوں سے زیر بحث بھی آیا ہے آپ نے میرے خطوط میں عجل کی پرچھائیں کا ذکر کیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی موت بھی جنم لیتی ہے بس یوں سمجھئے کہ ایک دائرہ جنم لیتا ہے جس کے مرکز میں ایک نکتہ ہوتا ہے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ نکتہ بڑا ہوتا جاتا ہے تا آنکہ ایک روز پورے دائرے پر محیط ہو جاتا ہے بلکل چاند گہن کی طرح اس فرق کے ساتھ کہ چاند کو گہن باہر سے لگتا ہے جبکہ انسان کو اندر سے موت کے وجود کا ادراف مجھے شروع ہی سے ہے اور میری نظموں کے تمام ادوار میں موت ایک مجسم حقیقت کی طرح ہمہ وقت میری نظروں کے سامنے رہی ہے کبھی میں اس سے خوفزدہ ہوا ہوں کبھی اس سے مسافہ کیا ہے کبھی اس پر پیار آیا ہے مگر اب ستر برس کے سنگے میل کو عبور کرنے کے بعد موت کو معروضی زعوی سے دیکھ رہا ہو اسے ایک فطری عمل اگردانتہ ہو کوئی خوف نہیں ہے یہ احساس بھی نہیں کہ بہت سے معاملات ابھی بہت سے معاملات ابھی اتشنائیں تکمیل ہیں بس ایک ناظر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اس کا فائدہ ان تخلیقات کی صورت میں مجھے ہوا ہے جو پچھلے چند سالوں میں اس کا بھرپور مظاہرہ اس کتاب کی صورت میں ہوا ہے جو میں ان دنوں فیر کر رہا ہوں دوسرا خط میں نے ڈاکٹر وزیراعہ کی شاعری پر ایک مضمون لکھا تھا تو آغاز صاحب نوجوانوں سے ایک خاص طرح کی محبت رکھتے تھے تو انہوں نے اس مضمون کو جس انداز میں سراہا اس کا ایک اندازہ بھی آپ کو اس خط سے ہوگا اور مجھے ایسا اس خط کو پڑھ کے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے تھبکی دی ہے شاید میری تحریر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے محض آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کو جو تھبکی دینے کا انداز تھا جو محبت کرنے کا انداز تھا وہ اس خط کے جملوں میں آپ کو دکھائی دے گا میں کل لاہور سے واپس آیا تو سریر کا سامنوہ آیا رکھا تھا چنانچہ سب کام چھوڑ کر پہلے آپ کا مضمون پڑا زندہ بات یوں تو آپ کی تنقیدی صلاحیتوں کا ایک اصلا سے مطرف ہوں مگر مجھے اندازہ نہیں کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا مضمون اس مایار اور پائے گا ہوگا اگر مجھ سے کہا جائے کہ پچھلی ایک دہائی کے بہترین نصف درجل مقالات کی نشان نہیں کروں تو میں بلا تعمل آپ کے اس مضمون کو چن لوں گا ممکن ہے اس میں میری بشری کمزوری کا بھی ہاتھ ہو ممکن ہے اس میں میری بشری کمزوری کا بھی کچھ ہاتھ ہو کیونکہ آپ کے مقالے کا موضوع میری شاعری ہے مگر میں نے عمر بھر کی ریاضت سے یہ بات سیکھی ہے کہ تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے نقاط کو چاہیے کہ اپنی بشری کمزوریوں نفرت تاثب حتیٰ کے محبت تک سے اوپر اٹھ کر قطعی خنق مزاد کے ساتھ تخلیق کا جائزہ لے سو میں نے اپنے سے باہر نکل کر آپ کے اس مقالے کو پڑھا ہے اور بہت متاثر ہوا ہو خدا آپ کو توفیق دے کہ اپنے دیگر مقالات میں بھی اس مایار اور خنق مزادی کو ملہوز رکھ سکے تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ آگا آگا صاحب کی شخصیت کیا تھی کس درجہ پھیلی ہوئی تھی ان کا ذکر انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور میری بڑی خواہش تھی کہ دوسری برسی کے موقع پر ان کی خدود کی جو کتاب ہے وہ پیش کرو انشاءاللہ اگلے سال یہ خدود کی کتاب وہ آپ کی خدمت میں پیش کرو گا بہت شفیت جناب رفیق سندیلوی ڈاکٹر وزیر آلہ کے خنوش شخصت کا متصر جائزہ پیش کر رہے تھے اور ہم میں صاحب صدر کی اجازت سے مشاعر کا بقائدہ آواز اپنی نظم سکرتا ہوں نظم کا عنوان ہے شکست میرے راجہ میں اپنی ہار کو تسلیم کرتی ہوں انا کا بوجھ اموش سے اٹھایا بھی نہیں جاتا میرے راجہ میں اپنی ہاتھ کو تسلیم کرتی ہوں انا کا بوجھ اموش سے اٹھایا بھی نہیں جاتا اکیلے زندگی کی راہ پر جایا نہیں جاتا اجب ایک خوف رہتا ہے تمہاری یاد کے جگنو دلاسہ بھی نہیں دیتے کبی جو لڑ کھڑاؤں تو تمہارے خواب اب مجھ کو سہارا بھی نہیں دیتے سنو دیکھو میں اپنی ہار کا اقرار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی تھی میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اب میں ملتمیس ہوں جناب مظہر مسعود سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں جناب مظہر مسعود صاحب ایک مقصہ سے ناظر کچی عمر کی لڑکیاں کچی عمر کی لڑکیاں جیسے کانچ کی چوڑیاں کچی عمر کی لڑکیاں جیسے کانچ کی چوڑیاں یوں کنپس میں پھرتی ہیں باغ میں جیسے تیتلیاں کچی عمر کی لڑکیاں ایک اور ناظر کے چند اشار اجڑی شام خزان کی خوشک ندی کا ایک کنارہ اجڑی شام خزان کی خوشک ندی کا ایک کنارہ ہر سو بکھرے پتے سوکھے سر پڑے تھے چمک رہا تھا ہجر ستارہ دار سے بچڑی ایک سہمی سی کونج اٹھتی جائے دار سے بچڑی ایک سہمی سی کونج اٹھتی جائے بہت اداس کھڑا تھا امید بسال کی لے کر بہت اداس کھڑا تھا امید بسال کی لے کر ایک شاعر اور دور افق پر سورج دوب رہا تھا اور دور افق پر سورج دوب رہا تھا جناب مظر مسعود اپنی مقتصر نظمیں پیش کر رہے تھے اب میں ملتمیس ہوں جناب راشدہ ملک سے کہ وہ تشریف نائیں اور اپنا کلام پیش کریں محترمہ راشدہ ملک صاحبہ نظم کا حمان ہے کہاں تک میرے خواب مسمار ہوتے رہیں گے میری امہ ہوا نہیں جانتی تو کہ تیری مقدس جمیل و حسین سرزمین پر تیری وادیے دلنشین پر میری امہ ہوا نہیں جانتی تو کہ تیری مقدس جمیل و حسین سرزمین پر تیری وادیے دلنشین پر یہ کیا ہو رہا ہے تیری جنتِ عرض کا ہر مکین رو رہا ہے لہوراں ساری فضاء ہو گئی ہے ہر ایک زی نفس آج آدش پجام ہو گیا ہے تیری بیٹیاں پوچھتی ہیں تیری بیٹیاں پوچھتی ہیں وہ اپنی ردائیں بچائیں تو کیسے وہ اپنی انائیں بچائیں تو کیسے کہ چاروں طرف اب حوص کے سیاست ہیں ناچتے ہیں کہ چاروں طرف اب حوص کے سیاست ہیں ناچتے ہیں خدا بند عرض و سما سے خدا بند عرض و سما سے یہ اب کون پوچھے کہ تیرا جلال مشیعت کہاں ہے یہ تیرے بنائے ہوئے لوگ کیوں اتنے صفاق سے ہو گئے ہیں کہاں تک میرے خواب مسمار ہوتے رہیں گے کہاں تک یہ جسموں کے بیوپار ہوتے رہیں گے کہاں تک میرے شہر جلتے رہیں گے کہاں تک جہنم میں ڈھلتے رہیں گے راشدہ ملک اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی اور ہم میں ملتمیس ہوں نوجوان شائر جناب یاور عظیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر نظمی پیش کریں جناب یاور عظیم جنم کھونوان ہے تیری تصویر دیکھ کر تیری معصوم جوانی کی قسم کھاتا ہوں تیری معصوم جوانی کی قسم کھاتا ہوں اپنی بے نام کہانی کی قسم کھاتا ہوں میں نے پاکیزہ نگاہوں سے کئی بار سنم تیری تصویر کو دیکھا ہے بڑے پیار کے ساتھ تیرے پیکر پہ محبت سے نظر ڈالی ہے ظلف و رخصار کو چونا ہے بڑے پیار کے ساتھ دلِ حساس میں بھڑکی ہے تیرے عشق کی آگ خواہشِ وصل نے بیتاب کیا ہے مجھ کو دلِ حساس میں بھڑکی ہے تیرے عشق کی آگ خواہشِ وصل نے بیتاب کیا ہے مجھ کو تو میرے نام سے واقف بھی نہیں ہے شاید کیوں تیری یاد نے بے خواب کیا ہے مجھ کو اور تیرے پیکر کو تراشا ہے میری جانِ حیاء خالقِ حسن کے ہاتھوں نے بڑی خوبی سے تیرے پیکر کو تراشا ہے میری جانِ حیاء خالقِ حسن کے ہاتھوں نے بڑی خوبی سے وقتِ تخلیق مصور نے یہی سوچا تھا تجھ کو محروم نہ رکھے گا کسی خوبی سے وقتِ تخلیق مصور نے یہی سوچا تھا تجھ کو محروم نہ رکھے گا کسی خوبی سے اپنے جذبات کی شدت کو بیان کیسے کروں اس سے کاثر ہے ابھی جوہرِ گفتار میرا اپنے جذبات کی شدت کو بیان کیسے کروں اس سے کاثر ہے ابھی جوہرِ گفتار میرا غم کی موجوں میں گھرا سوچ رہا ہوں کب سے کیا کوئی لفظ نہیں حاصلِ اظہار میرا اپنے جذبات کی شدت کو بیان کیسے کروں اس سے کاثر ہے ابھی جوہرِ گفتار میرا غم کی موجوں میں گھرا سوچ رہا ہوں کب سے کیا کوئی لفظ نہیں حاصلِ اظہار میرا اور وقف کر کے یہ تغذل کا ہنر تیرے لیے میں تیرے حسن کو ایک اور عدا دے دوں گا تیرے خاکے میں نئے رنگ سنو کر جانا تیری تصویر کو تنویرِ بقا دے دوں گا تیری معصوم جوانی کی قسم کھاتا ہوں اپنی بے نام کہانی کی قسم کھاتا ہوں شکریہ اپنی بے نام کہانی کی قسم کھاتا ہوں یہ تھے جناب یعوہ رظیم صاحب اور اب میں دخواست قرآہ ہوں نوجوان شاہ سعید اللہ قریشی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب سعید اللہ قریشی آپ کی جازت سے نظم کا عنوان ہے میں ایسے نظم کہتا ہوں غزل پابند کرتی ہے غزل پابند کرتی ہے مجھے بس نظم ہی آزاد رکھتی ہے غزل پابند کرتی ہے مجھے بس نظم ہی آزاد رکھتی ہے کسی پیچیدہ جوڑے میں ارس لینا گلابوں کا غزل جیسا تو ہوتا ہے کسی پیچیدہ جوڑے میں ارس لینا گلابوں کا غزل جیسا تو ہوتا ہے کھلے بالوں کے لہرانے سے لیکن نظم ہوتی ہے کسی پیچیدہ جوڑے میں ارس لینا گلابوں کا غزل جیسا تو ہوتا ہے کسی پیچیدہ جوڑے میں ارس لینا گلابوں کا غزل جیسا تو ہوتا ہے کھلے بالوں کے لہرانے سے لیکن نظم ہوتی ہے اور میں چڑیا گھر میں سارے جانور تو دیکھ لیتا ہوں مگر جنگل کی سائیں 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 اور ہوتی ہے میں چڑیا گھر میں سارے جانور تو دیکھ لیتا ہوں مگر جنگل کی سائیں 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 اور ہوتی ہے اے شالہ مار کی ترتیب تجھ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ناران بے ترتیب کیوں کر ہانٹ کرتا ہے اے شالہ مار کی ترتیب تجھ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ناران بے ترتیب کیوں کر ہانٹ کرتا ہے کہ بے ترتیب چیزوں میں بھی آخر کوئی تو ترتیب ہوتی ہے کہ بے ترتیب چیزوں میں بھی آخر کوئی تو ترتیب ہوتی ہے میں بے ترتیب چیزوں میں سے اپنے کام کی ترتیب چنتا ہوں اور اس کو نظم کرتا ہوں میں بے ترتیب چیزوں میں سے اپنے کام کی ترتیب چنتا ہوں اور اس کو نظم کرتا ہوں میں ایسے نظم کہتا ہوں کھلے والوں کے لہرانے سے لیکن نظم ہوتی ہے جناب سعیداللہ قریشی اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمیس ہوں ایک اور نوجوان شاعر جناب عزدشان حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں جناب عزدشان حیدر یہ دن اس طرح کٹ گیا ہے کہ جیسے نسیں کٹ گئیں یہ دن اس طرح کٹ گیا ہے کہ جیسے نسیں کٹ گئیں ہوں اور اب خون کا ایک کترہ نہیں ہے رگیں اٹھتی ہیں کشیدیں تو کیسے لہو کو کشیدیں کہاں سے کشیدیں اور اب خون کا ایک کترہ نہیں ہے کشیدیں رگیں اٹھتی ہیں کشیدیں تو کیسے لہو کو کشیدیں کہاں سے کشیدیں بھلا کیسے سورج کو الٹا چلائیں بھلا کیسے کاشوں کٹے اس عذیت بھرے دن کو واپس بلائیں بھلا کیسے سورج کو الٹا چلائیں بھلا کیسے کاشوں کٹے اس عذیت بھرے دن کو واپس بھولائیں بھلا کیسے ہم تیری چوکھٹ پہ جائیں تجھے اپنے ہونے کا نوحہ سنائیں بھلا کیسے ہم تیری چوکھٹ پہ جائیں تجھے اپنے ہونے کا نوحہ سنائیں تجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دن تیرے ہوتے ہوئے تجھ سے دوری پہ کٹا بھلا کیسے ہم تیری چوکھٹ پہ جائیں تجھے اپنے ہونے کا نوحہ سنائیں تجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دن تیرے ہوتے ہوئے تجھ سے دوری پہ کٹا بھلا کس طرح ہوں تیرے باج گزرا ہوا دن تیرے پاس جا کر گزاریں یہی دن کے جو اس طرح کٹ گیا ہے کہ لگتا ہے جیسے نسے کٹ گئی ہیں اپنے ہونے کا نوحہ سنا رہے تھے جناب دشان حیدر اور اب میں ملتمس ہوں جناب بیدل جونپوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں انوان ہے دعا چھے سپمبر پر سربق قاب کے خود دام ہے رب حرم کرنے اپنے نوازش سے سزا واد کرم قبر کے سامنے قائم رہے ایمان کا بھرم سربلن دن کا علم ہو کے یہ تیرا ہے علم سر پر رو موشوں کو نیا جوشش ہو جاعت دے دے سنگم موت بھی ہو جائے وہ قوت دے دے کی ہے یلگار کی ہے تو فارن یلگار ہمارے گھر پر جمتہ اوچی اناثر ہیں ہمارے در پر بدلیاں کفر کی چھائی ہیں ہمارے سر پر رحم کر تیری حکومت تو ہے بہر و بھر پر اے خدا کفر کے غلبے سے بچانے ہم کو حکم دے شان کرم کو کے سبھالے ہم کو ملک گیری کی حوس ہے نہ حکومت کی ہمیں پھر بھی دوشمن کی تنی رہتی ہیں ہر وقت بھمیں چاہتا ہے کہ مسلمان نہ دنیا میں رہیں اور رہیں بھی تو زبانوں سے تیرا نام نہ لیں روح میں آتش ایمان سے حرارت نہ رہے اس کو تو سے تیرے میبو سے علبت نہ رہے کفر کا اپنے گلستان پہ وہ چھایا ہے وہ بہار تیرے بندوں کا ہوا جاتا ہے جینا دشوار مجمہ ہلوا دیے کشمیر ہے دے اس کو بہار بخش دے اس کے حسین تیرے کو پھر تازہ نکھار رائے گاں خون شہیدان وفا کا جائے کفر الہاد نہ ایمان پہ غلبہ پائے تھے جو اسلاف میں ہم میں بھی وہی ہیں جوہل اب بھی ہے بطن سدب میں وہی تابان گوہل یاد خالد کی تلاتا ہے ملک کا پیکل اور بھتی سے نمائیاں ہیں نشان ہے دل تیرے بندوں میں ابھی باقی تیرے بندوں میں شجاعت ابھی باقی ہے وہی سر میں سودھائے شہادت ابھی بھاقی ہے وہی آج بھی ماضی کے اوراک پلٹ سکتے ہیں آج بھی قوت باطل سے بمٹ سکتے ہیں ابھی شاہین ممولوں پہ جھپٹ سکتے ہیں سترے بندوں کے جھکتے نہیں کٹ سکتے ہیں نہ کہیں پیٹ دکھائی نہ اوڈ ادھورے نکلے آرمایا ہمیں جب وقت نے پورے لکھ لے ابھی اجداد ابھی اجداد کی باقی ہے سجاعت ہمیں نقش باطل کو مٹانے کی ہے جرعت ہمیں دور ہم ودولہ ہمیں ہے ایمان کی طوت ہمیں چھل لینے کی ہے کشمیر کو ہمت ہمیں ہمیں غالت بھی ہیں تارت بھی ہیں ایوب بھی ہیں تیرے تازی بھی ہی نہیں ہم تیرے محبوب بھی اطلوب بھی ہیں ہی یقین ہم کو تیری ہم پہ انایت ہوگی سرنگو سامنے ویدت کے یہ کسرت ہوگی حقی دنیا میں ہر ایک سمت ہمائیت ہوگی اہل کشمیر کی میند نہ اکارت ہوگی پھر سے شاہی کا پہنڑوں پہ بسے رہا ہوگا پھر سے کشمیر کی وادی میں سویرہ ہوگا ہم نہ شوقین وزارت کے نہ سلطانی کے دل میں ارمان ہیں اسلام پہ قربانی کے ذر کے طالب نہ زمین کے نہ تناسانی کے آرگو مند ہیں بس پرسنگے بانی کے ہم نے مانا کہ خطاکار و گناہگار ہیں ہم ہم مسلمہ تیری رحمت کے سزاوار ہیں ہم تانے اغیار کے سنتے رہے ہر گام پہ ہم تھ تھرا اٹھ سے تکو پار کے الزام پہ ہم تب کے سبر کیے جائیں نالام پہ ہم سر کٹانے کو نکلتے ہیں تیرے نام پہ ہم کف کہتا ہے کوئی امکن کے بان نہیں اب بھی ہم ترہ دیے جائیں یہ امکان نہیں جاؤ حشمت کے طلبگاروں میں ہم لوگ نہیں دین و اسلام کے اغیاروں میں ہم لوگ نہیں بکنے والے کبھی بازاروں میں ہم لوگ نہیں جن سے دنیا کے خریداروں میں ہم لوگ نہیں تیرے محبوب کی امت ہے مسلمہ ہم ہیں امت شاہ امم حاملے پر آہم ہیں تیرے محبوب کی امت ہے مسلمہ ہم ہیں ہم میں ہر ایک کو اسلام پہ ایمان ہے جب رہ لو مائی کو ہماری تیرا قرآن ہے جب دل بے دل بے اب تک اثر خطبہ فاران ہے جب جن بے پیروی بوزر سلمان ہے جب پھر تیرے لطف سے مایوس مسلمہ کیوں ہم پھر سرا سیماؤ برگشتو حیرہ کیوں ہم نام روشن کیے فاروق کے شہکاروں کے رنگ زائی ہر کیے عثمان کے قرداروں کے دنگ بجوا کے رہے حیدری تلواروں کے پھر سے برگشت جو سر آئے نظر کاٹ لیے بند شاہی ان ممولوں کے لہو چاٹ لیے آخری بند ہے آتشِ کفرک کر خود عاشقِ کفرک کر خود یہ بارش یارب آپ کو پھول بنا پہر نوازش یارب تیرے محبوب نے بھی کیتی سفارش یارب بے دل خستہ کی ہے بس یہ گزارش یارب تو نے وعدہ جو کیا ہے اسے پورا کر دے اپنے تکبیل ہی ہر ٹینک کو جورا کر دے اپنی دوائیاں نظم پیش کر رہے تھے جناب بے دل جون پوری صاحب اور ہم میں ملتمس ہوں جناب منظر نکوی سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں جناب منظر نکوی صاحب صاحب صدر آپ کی اجازت سے رفیق سندھیل بھی نے خطوط کا حوالہ دیا تو ایک مختصر سی نظم خطوط کے حوالے سے جو اس نے خط میں لکھا ہے کہ تیرا حال کیسا ہے جو اس نے خط میں لکھا ہے کہ تیرا حال کیسا ہے نگر کے لوگ کیسے ہیں درو دیوار کیسے ہیں وہاں سرسبز پیڑوں میں چھپی وہ جھیل کیسی ہے وہاں سرسبز پیڑوں میں چھپی وہ جھیل کیسی ہے کہ جس کے نیر گھون سینے پہ پورا چاند سوتا تھا ستارے گیت گاتے تھے محبت مسکراتی تھی پرندے چہ چہاتے تھے جہاں خوشبو کے جھولے تھے جہاں سورج بھی لہروں پر کمل کی چال چلتا تھا جہاں سورج بھی لہروں پر کمل کی چال چلتا تھا جہاں ہر رات کی آنکھوں میں رنگوں کا چراغہ تھا سریلے کہکہوں سے دل کی دھڑکن تیز بھوتی تھی میں اس کو خط میں لکھوں گا میں اس کو خط میں لکھوں گا فقط یہ ایک ہی جملہ میں اس کو خط میں لکھوں گا فقط یہ ایک ہی جملہ یہاں ہر چیز بدلی ہے تیرا منظر نہیں بدلی میں ترخواست کو راض ہوں ایک اور نوجوان شاہد جناب رفاقت راضی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم سب سے بھر آپ کی اجازت سے منظر صاحب نے شاہد کہیں جانا تھا بہت ہی سینئر ہیں ہمارے بہت ہی بزرک ہیں تو ان سے بات پڑھنا تو بیت بھی ہے قسم کی لیکن ان کا عذر تھا شاہد بچ ایک نظم ہے سوالوں کا کیٹلاغ وہ کون پل کا ستارہ تھا جس کی کرنوں سے وہ کون پل کا ستارہ تھا جس کی کرنوں سے دلوں میں نیند کی رانائیاں بکھرتی تھی وہ کون پل کا ستارہ تھا جس کی کرنوں سے دلوں میں نیند کی رانائیاں بکھرتی تھی وہ کس خیال کا جگنوں تھا جس کی حیرت سے نظر میں دشت کی تنہائیاں بکھرتی تھی وہ کون پل کا ستارہ تھا جس کی کرنوں سے دلوں میں نیند کی رانائیاں بکھرتی تھی وہ کس خیال کا جگنوں تھا جس کی حیرت سے نظر میں دشت کی تنہائیاں بکھرتی تھی وہ کس جمال کا ساگر تھا جس کی لہروں میں تمام رات طلب کا گلاب جاگتا تھا وہ دوریوں کی حکایت کا قصہ گو لمحا وہ دوریوں کی حکایت کا قصہ گو لمحا نہ جانے کس کے حسد کی کماں سے نکلا تھا وہ دوریوں کی حکایت کا قصہ گو لمحا نہ جانے کس کے حسد کی کماں سے نکلا تھا تمام رابطے رس کے ہوا کیے جس نے نہ جانے کیسے عبد کی کماں سے نکلا تھا وہ رابطے جو رفاقت کی ابتدا میں تھے ابھی چلے بھی نہیں تھے کہ ساتھ چھوٹ گیا ابھی ملن کی مہک جاگنے نہ پائی تھی مسافرت کا سبب تھا جو ہاتھ چھوٹ گیا وہ ہاتھ جس کی لکیروں میں اپنی ہر دھڑکن وہ ہاتھ جس کی لکیروں میں اپنی ہر دھڑکن غرص سے پاک ہوا کا کلام ڈھونتی تھی وہ ہاتھ جس کی ہنائی وارتوں میں کبھی میری نظر کی دعا میرا نام ڈھونتی تھی وہ نام کس کا تھا جس کے حروف کی لہ میں سرور جاگتا تھا اور جسم سوتا تھا وہ نام کیا تھا کہ جس کے مدھر سے شبدوں سے دیئے کی گود میں رد کا تلسم سوتا تھا کسی سوال کا کوئی جواب ہے کے نہیں کوئی ستارہ کوئی مہتاب ہے کے نہیں وہ کون پل کا ستارہ تھا جس کی کرنوں سے دلوں میں نیند کی رانائیاں بکھرتے تھے جنابِ رفاقت لازی اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے اور میں دخواست گزار ہوں ایک اور موجوان شائع جنابِ احمد فرحاد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں جناب احمد فرحاد ایک طویل نظم جس کو میں اختصار کے ساتھ جنابِ صاحبِ صدر کی اجازت سے بغیر انوان کیا ہے شہر کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی شہر کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی مقدس صحیفوں کے پرزے خسو خاک کے لڑکھڑاتے بگولوں کے رہواز پر جانبلغ اپنی تنسیخ کا زرد کلمہ پڑے جا رہی تھی شہر کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی مقدس صحیفوں کے پرزے خسو خاک کے لڑکھڑاتے بگولوں کے رہواز رہوار پر جان ولب اپنی تنسیخ کا زرد کلمہ پڑے جا رہے تھے پرندوں کی ٹھٹری ہوئی ہچکیاں اور پیڑوں کی دل سوز چیخیں لہو میں گندھی خوشبوں سے لپٹ کر میرے سرد چہرے پہ تھپڑ کی صورت رقم ہو رہی تھا خوف سے حاملہ شاہر آئے میرے ذہن میں ایک پاپی سمیہ کی غلازت اگلنے پہ معمور و مجبور تھی اور گرگانے وقت آوارہ کتوں کی معیت میں مجھ پر ہنسے جا رہے تھے خوف سے حاملہ شاہر آئے میرے ذہن میں ایک پاپی سمیہ کی غلازت اگلنے پہ معمور و مجبور تھی اور گرگانے وقت آوارہ کتوں کی معیت میں مجھ پر ہنسے جا رہے تھے خدا مابدوں کے تعفن خطیبوں کی حرزہ سرائی خدائی رگیں کاٹی داڑیوں جھاڑیوں زیراسہ زبانوں کمانوں لہو چاٹی آیتوں غایتوں اور عبادت گزاروں کے شوریدہ منتر میں دم گھٹ کے مرنے لگا تھا خدا مابدوں کے تعفن خطیبوں کی حرزہ سرائی خدائی رگیں کاٹی داڑیوں جھاڑیوں زیراسہ زبانوں کمانوں لہو چاٹی آیتوں غایتوں اور عبادت گزاروں کے شوریدہ منتر میں دم گھٹ کے مرنے لگا تھا پیمبر بغل میں محبت کے نسخے دبائے خموشی کا تعویز ہونٹوں پہ باندھے پرندوں کے زخمی ترانے درختوں کے ٹوٹے ہوئے شادی آنے لہو میں نہائی دعائیں کٹی ریزہ ریزہ صدائیں جھکی گردنوں پہ ندامت کے برزخ اٹھائے چلے جا رہے تھے جنہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا فقط چند پتھر تھے جو ان کی نورانی پیشانیاں چوم کر ان کی آنکھوں میں جمتے چلے جا رہے تھے سیاست کی بدکار اور فائشہ کتیا شہر کے چوک میں خون اور استخانوں کی بنیاد پر استعدادہ گٹرزاد کیڑے مکڑوں کی تقریب مصد نچینے میں مصروف تھی اور جنت کے بدمصد دلال بدفیلیوں سے فراغت کے اوقات میں اسرائیلوں سے سوداک مکمکانے میں مشغول تھے سیاست کی بدکار اور فائشہ کتیا شہر کے چوک میں خون اور استخانوں کی بنیاد پر استعدادہ گٹرزاد کیڑے مکڑوں کی تقریبیں مصد نچینی میں مصروف تھی اور جنت کے بدفیلیوں سے فراغت کے اوقات میں اسرائیلوں سے سوداک مکانے میں مشغول تھے دوسری سمت جمہوری کسبی کا تھوکا ہوا کھانے والے سیاسی زنانے ٹکوں کے عوض گروی رکھی زبانوں کے آرے لیے ان کے حق میں جوازی کسیدے سنانے کو پر توتے تھے بریکنگ نیوزوں کی چنگارتی ڈائنے میرے معذور گیتوں کے سر نوچ تھی اور سوئے ہوئے اور سوتے ہوئے پھول بچوں کی ماسوم نیندوں کے کانوں میں سیسے کا رس گولتی تھی جہاں صاحبِ عدل نوٹن کی انصاف کی چھت سے الٹا لٹک کر مداری کے بندر کو شرمندہ کرنے کی زد میں ریایہ کو کم خرچ تفریح دکھانے میں حد سے نکلتا جا رہا تھا وہیں تالیوں اور تھٹھوں کے بہنچال میں کم حمایت زمین دوز فریاد گر اپنے گنگ اور لرزیدہ نوہوں کے مدفن میں زندہ دوے جا رہے تھے مگر شکر صد شکر کے عدل آزاد تھا بھیڑ کی بھیڑ کی بھیڑ کے اندھے پیروں تلے ایک روندہ ہوا صرف بوسہ اٹھانے کو میں ایک دن اپنے دل سے نکل آیا تھا مجھے کیا خبر تھی کہ دنیا میرا دل نہیں بوچھو یہ تھے جناب احمد فراد جو اپنی خوبصورت نظم بیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمیس ہوں ایک اور نوجوان شاہ ہے جناب عاصف نواز سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں جناب عاصف نواز جناب صدقی اجازت سے سندخترے گلے چاشن مجھے خوشبوں کا سراغ دے سندخترے گلے چاشن مجھے خوشبوں کا سراغ دے مجھے رنجیشوں سے فراغ دے توہے تتلیوں کے حسار میں تجھے کیا خبر میرے حال کی توہے تتلیوں کے حسار میں تجھے کیا خبر میرے حال کی یہ جو راہ بزارے فراغ ہے یہ جو خواہشیں ہیں دھوان دھوان میری جان یہ دکھیں جاویدان میں ہوں جان بلب میری بات سن سن دخترے گلے چاشنی مجھے خوشبوں کا سراغ دے مجھے رنجیشوں سے فراغ دے وہ جو اذنے قربے فسن بدن میری دسترس میں ہوا نہیں مجھے بخش دے وہ جو اذنے قربے فسن بدن میری دسترس میں ہوا نہیں مجھے بخش دے مجھے اذن دے کہ میں چھو سکوں تیرے خالو خط کی تراش کو مجھے اذن دے کہ میں چھو سکوں تیرے خالو خط کی تراش کو تیرے لمس کو تیری باس کو سن دخترے گلے چاشنی مجھے خوشبوں کا سراغ دے مجھے رنجیشوں سے فراغ دے ایک اور مفتصر سنہ نظم کا امان ہے سرمائی فاختہ فاختہیں گرانے سے فرصت ملے تو کبھی سوچنا فاختہ کون ہے فاختہیں گرانے سے فرصت ملے تو کبھی سوچنا فاختہ کون ہے یہ جو ناپید ہوتی ہوئی فاختہ سرمائی فاختہ سرمائی تو نہیں یہ جو ناپید ہوتی ہوئی فاختہ سرمائی فاختہ سرمائی تو نہیں ہاں دنوں کی سفیدی شبوں کی سیاہی ہماری سفیدی سیاہی چھپائے ہوئے ہیں نبائے ہوئے ہیں ہم اگر تم شکاری نہیں جانتے فاختہ کون ہے کتنے ہی انبیاء دیوتاں کتنے ہی انبیاء دیوتاں سادوں اور فداؤں کی میٹنگ ہوئی کتنے ہی اس میں آزم بنائے گئے باز اور چیل پر آزمائے گئے اور صدیوں تلقیوں ہی ہوتا رہا اور پھر فاختہوں کے انڈے بنے تم شکاری تو یورینیم کے پجاری کئی فاختائیں فقط اس لیے زبا کرتے رہے ہو کہ شاید کسی فاختہ کے گلے سے لہو کی بجائے کوئی تیل کا ہی کون پھوٹ نکلے تم شکاری تو یورینیم کے پجاری کئی فاختائیں فقط اس لیے زبا کرتے رہے ہو کہ شاید کسی فاختہ کے گلے سے لہو کی بجائے کوئی تیل کا ہی کون پھوٹ نکلے بھلے جوہری چٹان پھوٹ نکلے معاشی ریسیشن میں دھستے ہوئے غافلو قاتلو جاہلو فاختائیں بچاؤ انہیں مت گراؤ کہ ان کو بچانے میں اپنا بلا ہے جنابِ عاصف نواز نے ایک بسور نظم پیش کر رہے تھے یہاں میں ڈاکٹر وزیر آغا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی ایک نظمات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے اتنی دیر کیوں کرتی کہا کس نے مقام بڑے نہیں ہوتے کہا کس نے مقام بڑے نہیں ہوتے کبھی تم بھی سمندر پار جانے پر اگر مجبور ہو جاؤ تو دیکھو گے کہ جب دھرتی پگلتے ٹمٹی ماتے آخری ایام میں تم کو بلائے گی اور اکریشن کی دوری سے بندے تم لوٹ آوگے تو وہ چاندی سا اجلا گھر جسے روتا ہوا تم چھوڑ کر پردیس کی جانب سدھارے تھے خمیدہ بھاری جسہ اپنے سوجے پاؤں پر رکھے پرانی کتنے خم کھاتی لرستی چرچراتی سیڑیاں اترے گا اور دہریز پر رکھ کر تمہیں سینے سے چمٹا کر کہے گا یاد اتنی دیر کیوں کرتی اور ہم میں ملتمس ہوں توانا لہجے کے شاعر جنابِ عرشت ملک سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا آپ خوبصورت کلام پیش کریں جناب عرشت ملک سنو تم خواب جیسے ہو سنو تم خواب جیسے ہو میں جب کروٹ بدلتا ہوں یا پھر پلکیں جھفتتا ہوں تو میرے ہاتھ سے انگلی چھڑا کر تم کہیں پہ چھپسے جاتے ہو میں آنکھیں بند کر کے پھر تمہیں آواز دیتا ہوں مگر پھر تم کبھی واپس نہیں آتے نہ جانے کس نگر رہتے ہو تم کس نیند میں بہتے ہو تم کچھ بھی نہیں کھلتا فقط ٹوٹی ہوئی نیندیں ہمارے ہاتھ آتی ہیں سنو تم بگ جیسے ہو ہمیشہ ہی کسی جلدی میں رہتے ہو سنو تم بگ جیسے ہو ہمیشہ ہی کسی جلدی میں رہتے ہو تمہیں جتنا بچاتا ہوں میں جتنا سیند کر مٹھی میں رکھتا ہوں تم اتنا خاتی ہوتے ہو سنو تم بات جیسے ہو ادھوری بات جیسے جو میرے ہونٹوں پہ کب سے منتظر ہے ایسے لمحے کی یہاں میں کچھ نہ کہہ کر بھی تمہیں ہر بات کہہ دوں اور تم سب کچھ سمجھ جاؤ سنو تم شام جیسے ہو جو دن کے سرد ہونے پر ہمیشہ گھر کی نجلی سیڑھیوں پر میرا استقبال کرتی ہے میری تنہائیوں کے کینوز میں رنگ بڑتی ہے سنو تم پھول جیسے ہو مسدیوں سے تمہاری خواب کی خوشپو میں مہکا ہوں تمہارے کیف کے موسم میں رہتا ہوں تمہارے لنس کے دھارے میں بیٹا ہوں سنو تم عشق جیسے ہو بہت سچے بہت اجلے ہمیشہ اتنے گہرے کہ تمہاری خوش میں نکلیں تو اپنی سمت کا رستہ بھی کھو جائے سنو تم دھوپ جیسے ہو تمہارے جسم سے کرنے ڈھپکتی ہیں سنو تم دھوپ جیسے ہو تمہارے جسم سے کرنے ڈھپکتی ہیں میں جب پلکوں سے یہ کرنے اٹھاتا ہوں تو میری آنکھ میں دنیا چمکتی ہے میں ان چمکیلے لمحوں میں تمہارے ساتھ سایا بن کے چلتا ہوں ہوا کی بانسری پہ تدلیوں کا لمس پہنے وصل کے مندر میں ڈلتا ہوں سنو تم دھوپ جیسے ہو جنابِ عشق ملک اپنی خوبصورت نظر پیش کر رہے تھے اور ہم میں ملتمیس ہوں جنابِ حفیظ اللہ بادل سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کرے جناب حفیظ اللہ بادل سے کچھی پگڈنڈی کے ساتھ ہی ریلوے لائنے ان سے آگے شیشوں والا بڑا سا کمرہ کمرے سے بس تھوڑا آگے تاریکی میں ڈوبائی کسٹیشن جس پر تیری یاد کے جیسی لمبی لمبی ریل گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں کچھی پگڈنڈی کے ساتھ ہی ریلوے لائنے ان سے آگے شیشوں والا بڑا سا کمرہ کمرے سے بس تھوڑا آگے تاریخی میں ڈوبائی کرسٹیشن جس پر تیری یاد کے جیسی لمبی لمبی ریل گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں شیشوں والے بڑے سے کمرے میں نہ جانے کون ہے بیٹھا آنے والی ہر گاڑی کو یہ باور کرواتا ہے رستہ بالکل صاف ہے گزرو گاڑی میں موجود مسافر اپنا اپنا زادے راہے خواب سمیٹے چہروں پر اکاس سجائے کھرکی سے لگ کر بیٹھے ہیں تاریخی میں ڈوبائی اسٹیشن پر گاڑیاں آ کر رکھتی ہیں سیٹی کی آواز کو سن کر پھر سے چلنے لگتی ہیں یاد کے جیسی لمبی گاڑیاں جن میں لمبے لمبے دبے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے میرے خواب جڑے ہیں یاد کے جیسی لمبی گاڑیاں جن میں لمبے لمبے دبے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے میرے خواب جڑے ہیں شیشوں والا بڑا سا کمرہ بالکل میرے دل جیسا ہے دل میں بیٹھا جانے کون جو آنے والی ہاری کی یاد کو یہ باور کرواتا ہے رستہ بالکل صاف ہے گزرو یادوں کی ریل گاڑیوں کے آنے جانے کا حوال سنا رہے تھے جناب حفیظ اللہ بادل اور اب میں ملتمیسوں ایک اور نوجوان شائر جناب علی یاصر سے کہ وہ تشریف نائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب علی یاصر شکریہ ایک نظم آتاک صاحب کی اجازت سے نظم کا عنوان ہے کہت ہی کہت ہے کہت ہی کہت ہے کہت ہی کہت ہے جانے کتنے برس آزمائش رہی کہت کا ایک سیلے مسلسل بہے خلق یہ دکھ سہے ہر طرف بھوک ہے آدمیت کے آثار مادوم ہیں ہر طرف بھوک ہے آدمیت کے آثار مادوم ہیں لوگ محروم ہیں رزق اثر نہائیت ہی کمیاب ہے رزق اثر نہائیت ہی کمیاب ہے گندمی رنگوالے ترسنے لگے گندمی رنگوالے ترسنے لگے دانے دانے کو بھی گندمی رنگوالے ترسنے لگے دانے دانے کو بھی اور گندم کے خوشے کے مفقود ہیں جن سے محدود ہیں اور گندم کے خوشے کے مفقود ہیں جن سے محدود ہیں کہت کی گر خبر خواب کے خول میں بھی چھپی ہم تک آتی تو خسلیں اگاتے زخیر جماتے زمانہ جھکاتے چلے جاتے ہم لمحہ آیا نہیں کوئی الہام کا یہ ہمارا نگر مصر کب ہے کہ کوئی عزیز اپنی فہم و فراسط سے سارے جہاں کو زخیرے عطا کرتا اور بھوک کی موت سے بھی رہا کرتا آج اطراف میں کہت ہی کہت ہے فکر کا اور سچائی کا کہت ہے علم کا اور دانائی کا کہت ہے دردمندی مسیحائی کا کہت ہے کہت احساس ہے کہت آنکھوں میں ہے خواب اب خواب ہیں کہت ہی کہت ہے دل میں خوف خدا اور آنکھوں میں عشق ندامت نہیں دل میں خوف خدا اور آنکھوں میں عشق ندامت نہیں کہت میں زندہ رہنے کی حمد نہیں اور کتنے برس ہر نفس مزدرب مزمحل موت کا منتظر جیسے ہونے کو ہے منتشر کوئی یوسف نہیں جس کے دیدار سے بھوک اور پیاس اپنے ہر احساس کے ساتھ جاتی رہے وارث ممبر مصطفیہ ہو کوئی جو صدائے سلونی سلونی لگائے ہماری فراست کی حکمت کی اور علم کی بھوک اور پیاس کو یوں مٹائے کہ ہم فخر مخلوق ہوں رب کے معشوق ہوں پہ یہاں کہت ہی کہتے ہیں کہت سالی کا نوہ اپڑھ رہے تھے جناب علی یاصر اور اب میں ملتم اسمو رخت خواب اور کفے ملال جیسے خوبصورت شیری مجموع کے خالے نوجوان شاہ جنابِ پرشیر پربانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں نظم ہے شہر بانو بہت دن ہو گئے ہیں شہر بانو بہت دن ہو گئے ہیں شہر بانو تیرے بیمار کی آنکھیں جن آنکھوں کو تجھے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے بہت دن ہو گئے ہیں شہر بانو تیرے بیمار کی آنکھیں جن آنکھوں کو تجھے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے وہ آنکھیں آج بھی بے سمت اندھے بے کران سہرانوں کے اندر بھٹکتی ہیں وہ آنکھیں آج بھی خواب گنتی ہیں سوڑکتی ہیں وہ آنکھیں آج بھی یاد و خیالوں میں ستارہ بار جلتی ہیں بہت دن ہو گئے ہیں شہربانو بہت دن ہو گئے ہیں شہربانو تیری بھیگی ہوئی آنکھوں کا جانے حال کیا ہے رنگ کیا ہے بہت دن ہو گئے ہیں شہربانو تیری بھیگی ہوئی آنکھوں کا جانے حال کیا ہے رنگ کیا ہے مگر بے حال اور بے رنگ ہیں اجڑے چمن جیسی غریبوں خستوں لاچار کی آنکھیں تیرے بیمار کی آنکھیں بہت دن ہو گئے ہیں شہربانو تیری بھیگی ہوئی آنکھوں کا جانے حال کیا ہے یہ تھے جنابِ پرشید ربانی اور میں دخواست گرار ہوں جنابِ اختر رضا سلیمی سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا خوبصورت کلام پیش کرے دعا سبز چھاؤں ہے اور مستجابی فقط پیڑ ہی کے وسیلے سے ممکن ہے سب جانتے ہیں دعا سبز چھاؤں ہے اور مستجابی فقط پیڑ ہی کے وسیلے سے ممکن ہے سب جانتے ہیں مگر آدمی نے اسی پیڑ کو جو دعاوں کو آلودگی سے بچا کر فلک سے پرے نیل گو آپ پر تیر تیرش تک لے کے جانے میں معمور تھا کاٹ ڈالا ہے حالانکہ یہ پیڑ ممنوع ہرگز نہیں سب ہی جانتے ہیں کہ گوتم نے گیان اور نروان کا فاصلہ پیڑ کی گود میں تیع کیا تھا خدا نے شجر کے وسیلے سے ہی ہم کلامی کا عزاز موسیٰ کو بخشا تھا جب ذکریہ پر زمی تنگ ہونے لگی تو شجر ہی نے سینہ کو شادہ کیا تھا جسے کاٹ ڈالا گیا جسے کاٹ ڈالا گیا ابن مریم کو مسلوب کرنے کی خاطر وہی ابن مریم کے جو صدرت المنتحہ سے پرے کے مسافر کی جب جب بشارت سناتا تو آر مردہ دل زندگی کا نیا لمس پاتا مگر کب تلک وہ بریدہ شجر کی صلیبیں اٹھا تھا سو ایک دن وہ اپنی صلیبیں اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف چل دیا اور شجر کاٹنا مشغلہ بن گیا تو دعا کر دالود ہونے لگی سو ایک دن وہ اپنی صلیبیں اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف چل دیا اور شجر کاٹنا مشغلہ بن گیا تو دعا کر دالود ہونے لگی خدا پاک ہے جب آر آلوکی سے تو آلوکی کے گلافوں میں لفتی دعا کیوں سنے سو ہماری دعائیں اب اوزون کی تیرکی درزوں میں اٹکی ہوئی منتظر ہے نئے پیڑوں بنے کی اور مستجابی قبط پیڑی کے وسیلے سے موکنے سر جائے اپنی خوبصورت نظم فیش کر رہے تھے جناب اختر رضا صلیمی صاحب اور ہم میں دخاظ کو دعا ہوں جناب رانات سعید دوشی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں سرد زادے میں غالباً دوسری میں تھا جب یہ سرد زادے یہ برک موسم مجھے ڈرانے گلی میں آتے تو میں نے ڈر تھا میں غالباً دوسری میں تھا جب یہ سرد زادے یہ برک موسم مجھے ڈرانے گلی میں آتے تو میں نے ڈر تھا میں ننگے پاؤں بینہ سویٹر نکل کے اپنے لحاف سے جب گلی میں جاتا تو بھاگ جاتے ہیں گلی کی نکر سے تھوڑا آگے جولاںوں کے چوک تک تو میں ان کا پیچھا کرتا کہ میرا گلیوں میں دب دبا تھا مجھے ڈرانے گوائے موسم خود اپنی ہستی بھول جاتے کوئی کسائی کے پھٹے نیچے تو کوئی ہلوائیوں کے چولوں کی راکھ میں جا پناہ لیتا میں سرد راتوں میں دندنا تھا میں اپنے گھر پہ تو شیر تھا ہی میں اپنے گھر پہ تو شیر تھا ہی کہ میرا مکتب میں بھی رویہ ذرا جدا تھا میری نسابی کتاب میں جو گلیشئر تھے انہیں میں گل شیر پڑھ رہا تھا انہیں میں گل شیر پڑھ رہا تھا عجیب گرمی تھی میرے اندر مگر اچانک یہ کیا ہوا ہے کہ سرد زادوں نے میرے گھر پر بھی اپنا قبضہ جمع لیا ہے خونک روتیں خونک روتیں اب میرے لحافوں میں سو رہی ہیں کوئی بھی گوشہ کوئی بھی کونہ نہیں بچا ہے کہ جس میں میں بھی دوبک کے بیٹھ روم میری سماعت میری بسارت تو خیر گلی بھی پڑھی ہوئی تھی یہ جب سے بالوں میں برف اتری ہے میرا لہجہ ٹھٹھر گیا ہے بڑھ لیا ہے اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے جناب رانا سعید دوشی اور تمام سینر شورا جو میں پہلے پڑھاوا چکا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ایک نوجوان شائر کا نام لفیرست میں رہ گیا تھا آپ سب کی اجازت سے میں اب دخواست گزار ہوں جناب عدلان بشیر سے کہ وہ تشریف نہ آیا اور چھنا کلام پیش کریں بہت گستافی ہوگی کیسے کیسے لوگ پڑھ گئے ہیں اجازت نظم ہے آئینہ گر آئینہ گر اکیلہ تھا شام نہ تھی نہ صبح تھی اور کوئی جہان تھا پانیوں پر قیام تھا ایک عجیب روشنی ایک عجب سکوت تھا سمت نہ تھی نہ راستے ہوتے بھی کس کے واسطے آئینہ گر اکیلہ تھا سمت نہ تھی نہ راستے ہوتے بھی کس کے واسطے آئینہ گر اکیلہ تھا جانا اسے نہ تھا کہیں آنا کسی نے تھا نہیں جانا اسے نہ تھا کہیں آنا کسی نے تھا نہیں جی میں سمائی اس کے کیا کوئی نہیں یہ جانتا آئین اگر اکیلا تھا ویسے بھی جو اکیلا ہو سوچتا ہے جب ہی کچھ ویسے بھی جو اکیلا ہو سوچتا ہے جب ہی کچھ اس نے بھی کچھ عجیب ساتھ سوچا کہا سو ہو گیا آئین اگر اکیلا تھا دوسرا تھا آئینہ فقط آئین اگر اکیلا تھا دوسرا تھا آئینہ فقط دو میں جو تیسرا تھا وہ وہی تھا آئینہ شکن آئین اگر نے چار سو پانچ ہواس پھیج کر پوچھا کہ شش جہاد میں کس کا ہے اکسو نقشو نور اور یہ ہفتہ اسمہ ہفتہ اسمہ ہشت نگار آئینے تین سو ساٹھ زابیے دائرہ بین دائرہ آئینہ گر اکیلا تھا ہر پسرا ہے یہ زمین اس کی ہے گفتگو مقیم اور جو ہے سفر میں ہے ہوئے ادم سے یہ وجود سوئے ادم روانہ ہے اور وجود کی حیات کھیل ہے اور تماشا ہے اس نے یہ آئینہ دیا اس نے یہ کھیل کھیلا ہے ہاتھ ملا کر اکس کو آئینے سے نکال دو آئینہ گر کھیلا ہے اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے جنابِ ادنان بشیر اور اب میں ملتمیس ہوں ڈاکٹر وحید احمد سے کہ انہوں نے کہیں جانا ہے تو اس وجہ سے انہیں پہلے بلا رہا ہوں جنابِ ڈاکٹر وحید احمد سے کہ وہ تشریف نہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں جنابِ صدق کی اجازت سے نظم پیش کرتا ہوں بات کی تتلی ہاں ملاقات تو ہو سکتی ہے آپ سے بات نہیں ہو سکتی ہاں ملاقات تو ہو سکتی ہے آپ سے بات نہیں ہو سکتی آپ نے سیسا پلا رکھا ہے لوہا چکھی دیواروں کو اور محرابوں میں دربان بٹھا رکھے ہیں آپ نے کفل بڑے سخت گھما ڈالے ہیں دروازوں میں دستکوں کے لیے نقصان بٹھا رکھے ہیں ایک وہ دن تھے کہ جب آپ کے سب شیشے ڈھوئیں جیسے تھے بات کی تتلی سہولت سے گھوڑ جاتی تھی ایک وہ دن تھے کہ جب آپ کے سب شیشے ڈھوئیں جیسے تھے بات کی تتلی سہولت سے گھوڑ جاتی تھی آپ جو چھو جائے تو چھل جاتی ہے آپ نے شمسی مدارج کو بدڑ رکھا ہے آپ نے برج ہلا ڈالے ہیں چاند جھڑ جانے سے اب رات سیاہ پوش ہے تاروں سے سیاہ تاب نہیں ہو سکتی شاہ معاوض کی عملداری میں چاندنی رات نہیں ہو سکتی آپ صرف باتیں تو ہو سکتی ہیں ہم اگر بات نہیں ہو سکتی ایک اور مختصر نظم کے کبھی کہہ کہہ ٹوٹا سانس کی ہلکی ٹہنی سے کبھی آنکھیں چورا چورا ہو کر بہنکیں کبھی لفظ حسین کی گردبار میں اُرتے رہے یہ تھے جنابِ ڈاکٹر وحید احمد جو اپنی خوبصورت نظمیں بیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمیس ہوں جنابِ ارشت میراج سے نظم کا ایک محطبہ حوالہ کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا قلاموں کے شکریں جنابِ ارشت میراج کوئے میں سفر کرتی مخلوق ظلفکار رانا جی بچے ہیں مسلیوں کے کیا انہیں پڑھا ہوگے کھوپڑی میں ان کے بس روٹیاں سمائی ہیں کائے دے نہ تختیاں پینسلیں نہ شاپنر ننگے پاؤں ننگے سر سردیوں میں بھی کھلے کف کمیس کے بٹن گرد نے جھکا کیے چل رہے ہیں مدد سے جل رہے ہیں مدد سے اس لیے سیاہ کالے دانت زرد ہیں ان کے آنکھ میں ندامتیں نسل کے دراؤڑی ان کے والدین بھی ایٹ ہی بناتے تھے ایٹ ہی بناتے ہیں ایٹ ہی بنائیں گے یہ بکاؤں ڈھور ہے بھٹا خشت کے مالک ان کو مول لیتے ہیں یہ صدا کے بردہ ہے ان کا وہ مقالمہ یاد ہوگا تم کو بھی ماسٹر جی مہنو تے کچھ سمجھ نہیں آندا اما روز آ دیئے پڑھن جا سکول وچ دا جماعت پڑھ لے توں بھٹے تو چھوڑا دیسا فوج وچ کرا دیسا ان کا وہ مقالمہ یاد ہوگا تم کو بھی ماسٹر جی مہنو تے کچھ سمجھ نہیں آندا اما روز آ دیئے پڑھن جا سکول وچ دا جماعت پڑھ لے توں بھٹے تو چھوڑا دیسا فوج وچ کرا دیسا کیا پڑھا ہوگے انہیں کیا سکھا ہوگے انہیں ہسٹری درابڑی اور ان کی شہریت آریان کا ورود غزنبی کا سومنات مغلیہ حکومتیں دور سامراج کا کیا حساب کیا کتاب کیا سود کیا زیاں چھوٹ کیا ہے سچ کہاں کس سفر سے آئے ہیں کس سفر کو جانا ہے راستہ پڑھاؤ کیا لوگ کیا چناؤ کیا سپر سونک ایج ہے سب گلوپی ویلیجر سات سات ہیں مگر ایک دوجہ سے الگ کون کیا کہاں پہ ہے خواب کیا سراب کیا حجر کیا وصال کیا لذتیں وصال کی غسن اور جمال کی شاہد و شہود کی ساجد و سجود کی رمز کی نیاز کی ظاہری باطنی و ظاہری سب پڑھاؤ گے انہیں تم تو جانتے ہونا اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے جنابِ عرشت میراج اور ہم میں ملتمس ہوں گلکت سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاہ جنابِ حبیبور امان مشتاق سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں جنابِ حبیبور امان مشتاق ایک چھوٹی سو نظم ہے توکی رخزائی عجب توکی رخزائی ہوئی کل تیرے کلچے میں عجب توکی رخزائی ہوئی کل تیرے کچے میں کہ بچوں نے ہسارے سنگ پہنا کر لہو کے رنگ پہنا کر بڑی خاطر مدارت کی عجب توکی رخزائی ہوئی کل تیرے کچے میں کہ بچوں نے ہسارے سنگ پہنا کر لہو کے رنگ پہنا کر بڑی خاطر مدارت کی کسی نے بخش دیگا لی کسی نے کچھ شرارت کی مگر ان کمسینوں نادان بچوں کو بلا یہ کون بتلائے انہیں یہ کون سمجھائے مگر ان کمسینوں نادان بچوں کو بلا یہ کون بتلائے انہیں یہ کون سمجھائے کہ دیوانوں سے ملنے کے بھی کچھ عادب ہوتے ہیں ایک نظم ہے خط اس کا عنوان ہے کہ آج پھر سے میری نگاہوں نے آج پھر سے میری نگاہوں نے لمحے ہجر کے مناروں پر آس کا ایک دیا جلایا تھا آج پھر میرے دل کی دھک دھک نے تیری تحریر کو صدا دی تھی شولے قرب کو ہوا دی تھی بائے اداس لوٹایا آج بھی تیرے خط نہیں آیا سعید احمد صدر خاص گزار ہوں کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کرے جنابے سعید احمد میری آگوش تھا جب رحم کا پانی مجھے وہ دیکھ سکتی تھی میری آگوش تھا جب رحم کا پانی مجھے وہ دیکھ سکتی تھی وہ میرے دانے کاندری پہ کھلتے دل کی خوشخبری کسی وجدان کے اخبار میں پڑھ کر عجب احساس سے سرشار ہوتی سوچتی ایک چاند جس سے وہ حرارت روشنی اور زندگی کی دھوک کا ہر خواب ہی منصوب رکھتی تھی وہ پورا چاند جس سے وہ حرارت روشنی اور زندگی کا ہر خواب ہی منصوب رکھتی تھی وہ ناموجود کی سی ایک میری موجود کی محبوب رکھتی تھی وہ ناموجود کی سی ایک میری موجود کی محبوب رکھتی تھی میرے ہونے نہ ہونے کے زمانوں سے کہیں پہلے میرے والد کی منکوہ محبت مجھ سے کرتی تھی میری آغوش تھا جب رحم کا پانی مجھے وہ دیکھ سکتی تھی مجھے میری آغوش تھا جب رحم کا پانی مجھے وہ دیکھ سکتی تھی وہ میرے داہنے کاندے پکھرتے تل کی خوشکبری کسی وجدان کے اخبار میں پڑھ کر عجب احساس سے سرشار ہوتی سوچتی ایک چاند اس کے سہن میں اترا ہوا سردی کی راتوں میں وہ پورا چاند جس سے وہ حرارت روشنی اور زندگی کی دھوپ کا ہر خواب ہی منصوب رکھتی تھی وہ ناموجود کی سی ایک میری موجودگی محبوب رکھتی تھی میرے ہونے نہ ہونے کے زمانوں سے کہیں پہلے میرے ہونے نہ ہونے کے زمانوں سے کہیں پہلے میرے والد کی منکوہ محبت مجھ سے کرتی تھی ہوا کے لمس سے پہلی شناسائی پہ میری اس نے میرے دانے کاندے پہ کھلتے تل سے پہچانا مجھے محبت مجھے بچپن لڑکپن اور جوانی کو میری مجھ سے بھی پہلے اس نے جانے کتنی کتنی بار جی کر زندگی کے پتریلے راستوں کو ہم باریاں دی محبت مجھے بچپن لڑکپن اور جوانی کو میری مجھ سے بھی پہلے اس نے جانے کتنی کتنی بار جی کر زندگی کے پتریلے راستوں کو ہم باریاں دیں سر پہ گرتی برف سی عمریں میری اس کے تصور سے ہمیشہ گر پڑیں سر پہ گرتی برف سی عمریں میری اس کے تصور سے ہمیشہ گر پڑیں اس نے مجھے ایک بار بھی الڑ جوانی سے گزرتے ہامتے لمحوں کی تھنڈی بلکنی میں خامشی اڑے ہوئے دیکھا نہیں سر پہ گرتی برف سی عمریں میری اس کے تصور سے ہمیشہ گر پڑیں اس نے مجھے ایک بار بھی الڑ جوانی سے گزرتے ہامتے لمحوں کی تھنڈی بلکنی میں خامشی اڑے ہوئے دیکھا نہیں آخر میرے والد کی منکوہ محبت بچ سے کرتی جناب سید احمد اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے اور اب میں تنکے کا باطن جیسے خوبصورت شیری مجھوئے کی خالق محترمہ پروین تاہر سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں محترمہ پروین تاہر خامشی منکشف ہوتی ہے لے جاتی ہے آوازوں کے ریلے کو خامشی منکشف ہوتی ہے لے جاتی ہے آوازوں کے ریلے کو سمات کے سنم خانے کے سارے التواسی پیکروں کو توڑ دیتی ہے کہانی موڑ لیتی ہے خامشی منکشف ہوتی ہے لے جاتی ہے آوازوں کے ریلے کو سمات کے سنم خانے کے سارے التواسی پیکروں کو توڑ دیتی ہے کہانی موڑ لیتی ہے کہیں نسیان کی سڑکوں سے تنہائی کی وادی میں خموشی منکشف ہوتی ہے آنکھوں پر بمثلت تیرگی تو خاک ہو جاتا ہے نظارہ خموشی منکشف ہوتی ہے آنکھوں پر بمثلت تیرگی تو خاک ہو جاتا ہے نظارہ کھڑے رہتے ہیں رنگ و نور ازن باریابی کے لیے کھڑے رہتے ہیں رنگ و نور ازن باریابی کے لیے بام نظر پر منتظر لیکن کہاں پھر ازن ملتا ہے خموشی منکشف ہوتی ہے میلے پر تو خیموں کی تنابیں کھول دی جاتی ہیں سرکس اور جادو کا تماشا ختم ہوتا ہے خموشی منکشف ہوتی ہے میلے پر تو خیموں کی تنابیں کھول دی جاتی ہیں سرکس اور جادو کا تماشا ختم ہوتا ہے تماشایی اداسی سے گھروں کی اور آتے ہیں نجانے کس طرح سے خامشی ان پر اترتی ہے کہیں درویش پہن گھونتے ہیں رکس میں گھون جسم اپنا بھول جاتے ہیں کہیں سازے فنا پر سنت صوفی نغمہ یزدہ سناتے ہیں پہاڑوں کی بلندی پر جڑا داری رشی رونی دھماتے ہیں وہی سے پھر کہیں شمشان بھاٹوں مگٹوں شہر خموشان کی جوانب لوٹ جاتے ہیں نجانے کس طرح سے خامشی ان پر اترتی ہے کہیں درویش پہن گھونتے ہیں رکس میں گھون جسم اپنا بھول جاتے ہیں کہیں سازے فنا پر سنت صوفی نغمہ یزدہ سناتے ہیں پہاڑوں کی بلندی پر جڑا داری رشی رونی دھماتے ہیں وہی سے پھر کہیں وہی سے پھر کہیں شمشان بھاٹوں مگٹوں شہر خموشان کی جوان اپلوٹ جاتے ہیں خموشی یوں حویدہ ہے کلمبر خموشی یوں حویدہ ہے کلمبر لفظ کا سنگم نہیں میرے تخیل سے خموشی یوں حویدہ ہے کلمبر لفظ کا سنگم نہیں میرے تخیل سے کوئی بھی نور کا بھالا اترتا ہی نہیں من میں کوئی پیڑا کوئی میٹھی جبن جگتی نہیں تن میں خموشی منکشف ہے اب میری جانبر کہ آنسو آنکھ سے گرتے نہیں باہر کی جانب خموشی منکشف ہے اب میری جانبر کہ آنسو آنکھ سے گرتے نہیں باہر کی جانب یہ فقط ایک سرک مٹی کو بگھولتے ہیں خموشی تو ہی اتم ہے جس کا عنوان ہے ابھی کھیلو پیش کرتا ہوں ابھی کھیلو کہ اس مخمل پہ نازک امگلیاں تھکتی نہیں ہیں ابھی کھیلو کہ اس مخمل پہ نازک امگلیاں تھکتی نہیں ہیں یہ میٹی کی ہتھیلی ہے یہاں پر نرم تلوے خواب چپکائے ہوئے جھکے سے آتے ہیں اسی مخمل پہ چلتے ہیں فسلتے ہیں اس نے پیٹا جا چکا ہے موت کے کومے میں لچکیلی کمروالی وہ دو شیزہ تو ابھی ہے جو کومی ٹیکس کا ٹھپا بڑھتے سرخ ہونٹوں سے لگاتی ہے اور اپنی آستینی سرکس کے شیروں کی ایالوں سے بناتی ہے جو بالوں میں سیاہ کالے دنوں کی راکھ بڑتی ہے سمجھتی ہے ابھی دھتی گریشم کو گرے کا پندہ بننے میں کئی دن ہیں کئی دن ہیں صورت نظم پیش کر رہے تھے جنابِ یامید اور میں ملتمیس ہوں جنابِ انوارت پیترت سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا خلاف پیش کر رہے تھے جنابِ انوارت پیش کر رہے تھے ایک سیدھی ساگی سے نظم ہے بزن خمارے مرگ میں غنودہ ہے گلی گلی حجومِ قاتلہ جلوس کر رہا ہے شاہرہِ حول پر خمارے مرگ میں غنودہ ہے گلی گلی حجومِ قاتلہ جلوس کر رہا ہے شاہرہِ حول پر لہو نہیں ہے خوف کی یہ سرد لہر ہے جو ریڑ کی نسوں میں دوڑتی ہے دم بدم سروں میں چھید پڑ رہے ہیں موت بھن بھنا رہی ہے چار سو ہر ایک سمت بحشتِ قدیم ہے قدم قدم لہو نہیں ہے خوف کی یہ سرد لہر ہے جو ریڑ کی نسوں میں دوڑتی ہے دم بدم سروں میں چھید پڑ رہے ہیں موت بھن بھنا رہی ہے چار سو ہر ایک سمت بحشتِ قدیم ہے قدم قدم بس ایک لشکرِ غنیم ہے حد نگاہ تک بس ایک لشکرِ غنیم ہے حد نگاہ تک جس نے شہر فتح کر لیا ہے اور اب غنیمتوں کا مان ہو گئے ہیں مرد و زن بزن 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 بس ایک لشکرِ غنیم ہے حد نگاہ تک جس نے شہر فتح کر لیا ہے اور اب غنیمتوں کا مان ہو گئے ہیں مرد و زن بزن بزن جوان لا شا چکی نہ آہ نیفہاں کوئی گھروں سے بین کی صدا تلک نہیں سنی گئی جوان لا شا چکی نہ آہ نیفہاں کوئی گھروں سے بین کی صدا تلک نہیں سنی گئی کماریوں کے دل دھڑک دھڑک کے دھک سے رہ گئے ہیں بجھ کے رہ گئی ہے چرتیوں کی خبن بزن 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 جوان لا شا چکی نہ آہ نیفہاں کوئی گھروں سے بین کی صدا تلک نہیں سنی گئی کماریوں کے دل دھڑک دھڑک کے دھڑک سے رہ گئے ہیں بجھ کے رہ گئی ہے چرتیوں کی خبن بزن بزن لہو تو بے بہا بہم ہے شیخ جی لہو تو بے بہا بہم ہے شیخ جی تغارو حوزو قوزاو سبو لہو 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 تو بے بہا بہم ہے شیخ جی تغارو حوزو قوزاو سبو لہو 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 سے کیا حضور کریں لہو تو بے بہا بہم ہے شیخ جی تغار و غوظ و قوزہ و سبود دہو 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 سے کیا وضو کریں کتاب و نوح و لفظ پر دوات ہی اُلٹ گئی خدا کو شہر بد کر دیا گیا ہے کتاب و نوح و لفظ پر دوات ہی اُلٹ گئی خدا کو شہر بد کر دیا گیا ہے مسجد اُداس چرچ بے صدا ہے اور مندروں میں سنکھ بھی نہیں بجے مسجد اُداس چرچ بے صدا ہے اور مندروں میں سنکھ بھی نہیں بجے کنارِ بہر پیاس موجتی ہے سو بسو مرے ہموں کا گوشت کھا گئے صدا نے گوچھا گرد اور عورتوں کی چھاتیوں میں گوند بھی نہیں رہی شیر خار مر گئے کفن ملا نگورکن بزن مسجد اُداس چرچ بے صدا ہے مسجد اُداس چرچ بے صدا ہے اور مندروں میں سنکھ بھی نہیں بجے کنارِ بہر پیاس موجتی ہے سو بسو مرے ہموں کا گوشت کھا گئے صدا نے گوشت درد اور عورتوں کی چھاتیوں میں گوند بھی نہیں رہی شیر خار مر گئے کفن ملا نگورکن بزن روشن روشن محل سرامے رقص و سروت کی محفل ہے اور جام و سبو کوئی خالی نہیں رہتا اسکر و افسر عدل و سیاست سارے شادہ فرخان ہیں حصے بخرے ہوتے ہیں اور زندہ آباد کے نارے ہیں مجیوں میں خوف زادگاں گلی تو آگے بند ہے کہو تو اب پلٹ کے ایک صحیح کریں بزن 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 اپنی سیدھی سادیسی نظم پیش کر رہے تھے جناب انوار فطر صاحب اور ہم میں جدید عدو نظم کے ایک اہم نام جناب رفیق سندلوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں جناب رفیق سندلوی بڑی اٹھڑی نظم سنائی ہے انوار فطرت نے سیدھی سادیسی نہیں ہے بھائی سبحان اللہ جناب انوار صاحب مزہ آگیا ایک فرمائش ہے میں وہ نظم پہلے پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں اسی آگ میں اسی آگ میں مجھے جھونک دو اسی آگ میں مجھے جھونک دو وہی آگ جس نے بولایا تھا مجھے ایک دن دمشول کی اسی آگ میں مجھے جھونک دو وہی آگ جس نے بولایا تھا مجھے ایک دن دمشول کی دمشول کی میرا انتظار کیا بہت دمشول کی میرا انتظار کیا بہت کئی خوشک لکڑیوں شاخچوں کے حسار میں کئی خوشک لکڑیوں شاخچوں کے حسار میں جہاں برگو بار کا ڈھیر تھا اسی آگ میں مجھے جھونک دو وہی آگ جس نے بولایا تھا مجھے ایک دن دمِ شولگی دمِ شولگی میرا انتظار کیا بہت جہاں برگو بار کا ڈھیر تھا دمِ شولگی مجھے ایک پتے نے یہ کہا تھا گھوانڈ سے دمِ شولگی مجھے ایک پتے نے یہ کہا تھا گھوانڈ سے ادھر آ کے دیکھ کہ اس تپیدہ خمار میں ہم ہی ہم ہیں لکڑیوں شاخچوں کے حسار میں ادھر آ کے دیکھ کہ اس تپیدہ خمار میں ہم ہی ہم ہیں لکڑیوں شاخچوں کے حسار میں یہاں اور کون وجود ہے یہاں صرف ہم ہیں رکے ہوئے کہیں آدھے اور کہیں پورے پورے جلے ہوئے ادھر آ کے دیکھ کہ اس تپیدہ خمار میں ہم ہی ہم ہیں لکڑیوں شاخچوں کے حسار میں یہاں اور کون وجود ہے یہاں صرف ہم ہیں رکے ہوئے کہیں آدھے اور کہیں پورے پورے جلے ہوئے دمِ شولگی ہمیں جو مسررت رخص تھی تمہیں کیا خبر دمِ شولگی ہمیں جو مسررت رخص تھی تمہیں کیا خبر اگر آگ تم کو عزیز تھی تو یہ جسم کونسی چیز تھی جسے تم کبھی نہ جلا سکے وہ جو راز تھا پسے سولگی نہیں پا سکے اگر آگ تم کو عزیز تھی تو یہ جسم کونسی چیز تھی جسے تم کبھی نہ جلا سکے وہ جو راز تھا پسے شولگی نہیں پا سکے سو کہا تھا سو کہا تھا میں نے یہ ایک ارد جلے برگ سے سو کہا تھا میں نے یہ ایک ارد جلے برگ سے مجھے دکھ بہت ہے کہ آگ نے میرا انتظار کیا بہت مجھے دکھ بہت ہے کہ آگ نے میرا انتظار کیا بہت مگر ان دنوں کسی اور طرز کی آگ میں میرا جسم جلنے کی آرزوں میں اثیر تھا مگر ان دنوں میں نہ جل سکا میں نہ جون اپنی بدل سکا مگر اب وہ آگ کے جس میں تم نے پناہ لی مگر اب وہ آگ کے جس میں تم نے پناہ لی جہاں تم جلے جہاں تم کھلے یہ تھے جناب رفیق سندیلوی جو اپنی خوبصورت نظمیں پیش کر رہے تھے اور ہم میں ملتمس ہوں سمبل جیسے خوبصورت عدب رسالے کے مدید معروف نظم گو شائد جناب علی محمد فرشی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں نظم کا علمانہ صاحبی صدر غاشیہ غاشیہ میں کشم کش کے کنارے بیٹھا ہوں میں کشم کش کے کنارے بیٹھا ہوں کنکری ایک پھینکتا ہوں سوال نامے ہزار دائرے بناتے مجھے کو مجھ سے ملانے آتے ہیں میں کشم کش کے کنارے بیٹھا ہوں کنکری ایک پھینکتا ہوں سوال نامے ہزار ہزار دائرے بناتے مجھے کو مجھ سے ملانے آتے ہیں پاس آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اکیلا خود سے بچھڑتا رہتا ہوں آسمان کو زمین کے دل سے ملانے والا سوال نامے اٹھائے پھرتا ہوں زندگی کے جواب جن کا میرے بنائے ہوئے سوالوں میں یوں کھنکتا تھا جیسے موتی ہوں سی کیوں سوال نامے اٹھائے پھرتا ہوں زندگی کے جواب جن کا میرے بنائے ہوئے سوالوں میں یوں کھنکتا تھا جیسے موتی ہوں سی بھیوں میں سوال خود ایک سہر کی صورت گلی میں آتا سوال خود ایک سہر کی صورت گلی میں آتا تو سب دریچے اسی کی آہٹ پہ کان رکھتے ہیں دلوں کے باغوں میں سوئی سانسیں تمام سینوں میں جاگ اٹھتیں نکل کے بستر سے دن مچلتا کہ آؤ جھولے دھنک پہ ڈالیں سوال خود ایک سہر کی صورت گلی میں آتا تو سب دریچے اسی کی آہٹ پہ کان رکھتے دلوں کے باغوں میں سوئی سانسیں تمام سینوں میں جاگ اٹھتیں نکل کے بستر سے دن میں چلتا کہ آؤ جھولے دھنکے ڈالیں تو سب کے چہرے چہکنے لگتے گھروں کے باہر تو سوک ہوتے ہیں جن میں خوشیوں کا بھاؤ ہوتا ہے بولی لگتی گھروں کے باہر تو سوک ہوتے ہیں جن میں خوشیوں کا بھاؤ ہوتا ہے بولی لگتی ہے جس میں حمد ہو بڑھ کے آئے اسی کا دن ہے اسی کی دنیا گھروں کے باہر تو سوق ہوتے ہیں جن میں خوشیوں کا بہا ہوتا ہے بولی لگتی ہے جس میں حمد ہو بڑھ کے آئے اسی کا دن ہے اسی کی دنیا میشہ لہنگا اٹھا کے چلتی میشہ لہنگا اٹھا کے چلتی تو اس کی رانوں سے کترہ کترہ ٹپکتی لذت سبی کے سینوں میں چھیت کرتی میشہ لہنگا اٹھا کے چلتی تو اس کی رانوں سے کترہ کترہ ٹپکتی لذت سبی کے سینوں میں چھیت کرتی جو اس کے قولوں میں آ گیا وہ تمام عشرت گو آ گیا جو اس کے قولوں میں آ گیا وہ تمام عشرت گو آ گیا وہ طلب میں جس کی گھروں سے نکلے کہاں وہ عشاء راز جا علی محمد فرشی اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے اور اب میں دخواست گزار ہوں ایک اور معروف عدوی رسالے تستیر کے مدیر نصیر احمد ناصر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت نظمیں پیش کریں جناب نصیر احمد ناصر ایک اپنی خوبصورت ناصر سے ایک آسمان ذراسہ ایک چاند ایک شتارہ ایک شام کا دریچہ ایک رات کا کنارہ ایک آسمان ذراسہ ایک چاند ایک شتارہ ایک تیرگی کا دھبا ایک روشنی کا دھارہ ایک آئینے کے پیچھے ایک عکس کا اشارہ ایک تیرگی کا دھپا ایک روشنی کا دھارہ ایک آئینے کے پیچھے ایک عکس کا اشارہ چھپ کر کھڑا ہے کوئی لیکن ہے آشکارہ چھپ کر کھڑا ہے کوئی لیکن ہے آشکارہ کمرے میں چھت بچھی ہے آنگن میں ہے اس آرہ کمرے میں چھت بچھی ہے آنگن میں ہے اسارہ پانی کے ساتھ مل کر مٹی بنی ہے گارہ پانی کے ساتھ مل کر مٹی بنی ہے گارہ دیوار اٹھ رہی ہے دیوار اٹھ رہی ہے بہتھی ہے ماہ پارہ پانی کے ساتھ مل کر مٹی بنی ہے گارہ دیوار اٹھ رہی ہے بہتھی ہے ماہ پارہ یادوں بھری ہے گٹری یادوں بھری ہے گٹری جیون کا بار اتارا پاتال میں گرا ہے اونچائیوں کا مارا نہ حق ہتھیلیوں پر قدموں کا دکھ ابارا نہ حق ہتھیلیوں پر قدموں کا دکھ ابارا دھوکہ ہے کائناتی دھوکہ ہے کائناتی کیا دوش ہے تمہارا پھر بھی کبھی تو دیکھو پھر بھی کبھی تو دیکھو منظر ہے بے نظارہ پھر بھی کبھی تو دیکھو منظر ہے بے نظارہ رنگوں کی راگنی میں نیلا ہی کیوں ہے سارا رنگوں کی راگنی میں نیلا ہی کیوں ہے سارا چہرا ہوا ہے کب سے اکتھال بے سہارا چہرا ہوا ہے کب سے اکتھال بے سہارا بھرتا نہیں ہے خالی بھرتا نہیں ہے خالی نقصان ہو کے وارہ کیا موت کیا محیشت کیا موت کیا محیشت ہے زندگی خسارہ صدیوں سے اے محلق صدیوں سے اے محلق ایک خات ایک گبارہ یہ ایک نظم ہے دوری ذاتی سی ماں کے حوالے سے لیکن یہ سب ماں کے لیے ہیں عجب راستہ تھا کہ جو ہر طرف جا رہا تھا مگر پھر بھی بے سمت بے انت تھا دھوپ تھی دھول تھی یاد جیسی کوئی بھول تھی ماں اٹھائے ہوئے چل رہی تھی مجھے دھوپ تھی دھول تھی یاد جیسی کوئی بھول تھی ماں اٹھائے ہوئے چل رہی تھی مجھے پاؤں جوتوں سے آری تھے سر کی ردہ مجھ پہ تانے ہوئے ہاتھ سن تھے پاؤں جوتوں سے آری تھے سر کی ردا مجھ پہ تانے ہوئے ہاتھ سن تھے میری ساس سے تیز تر اس کی رفتار تھی راستہ ایک سے دوسرے کوس تک پھیلتا جا رہا تھا مگر فاصلہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا طبیبِ ازل دیکھتا تھا طبیبِ ازل دیکھتا تھا کوئی روک تھا جان لیوا کسی دکھ کی چنتہ کسی پیڑ کی چھاؤں میں اس کو رکنے نہ دیتی تھی کوئی روک تھا جان لیوا کسی دکھ کی چنتہ کسی پیڑ کی چھاؤں میں اس کو رکنے نہ دیتی تھی پل بھر بھی تھکنے نہ دیتی تھی اس کو سہر دم سے جاگی ہوئی تھی مگر چل رہی تھی اٹھائے ہوئے مجھ کو ہاتھوں پہ اپنے کوئی تیز نوکیلے پنجوں بڑے پنکھوں والا پرندہ کوئی تیز نوکیلے بڑے پنکھوں والا پرندہ تھا جو میرے چھوٹے سے دل سے کہیں دور اڑنے کو بے خال تھا کوئی تیز نوکیلے پنجوں بڑے پنکھوں والا چھوٹ پرندہ تھا جو میرے چھوٹے سے دل سے کہیں دور اڑنے کو بے خال تھا اور کسی ڈاکٹر کا کلیننگ کا کوئی نشاتک نہیں تھا زمین تو زمین آسماء تک نہیں تھا کسی وعد عظم حکیم جہاں کا پتہ بھی نہیں مل رہا تھا مسیحہ بھی کوئی نہیں تھا مسیحہ بھی کوئی نہیں تھا جو اپنے زمان سے نکل کر میری آخری سانس لیتی ہوئی ننی بیمار صدیوں میں آتا مسیحہ بھی کوئی نہیں تھا جو اپنے زمان سے نکل کر میری آخری سانس لیتی ہوئی ننی بیمار صدیوں میں آتا صلیبِ عذیت اٹھاتا میری جان کے بدلے سبھی ماں کے دکھ مٹاتا شفاحت کلندہ ہی بنتا عجب راستہ تھا عجب راستہ تھا جو زیرِ زمین تھا پسے آسماء تھا کہیں تھا عجب راستہ تھا جو زیرِ زمین تھا پسے آسماء تھا کہیں تھا مگر ماں کو ملتا نہیں تھا عجب راستہ تھا جو زیرِ زمین تھا پسے آسماء تھا کہیں تھا مگر ماں کو ملتا نہیں تھا عجب دکھ کی شدت تھی جس میں ہر ایک شیعتی ساکت کوئی پتہ کوئی کوئی پتہ ہلتا نہیں تھا عجب راستہ تھا جو زیرِ زمین تھا پسے آسماء تھا کہیں تھا مگر ماں کو ملتا نہیں تھا عجب تُب کی شدت تھی جس میں ہر ایک شیعتی ساکت کوئی پتہ ہلتا نہیں تھا بس ایک سانس تھی جو ابھی چل رہی تھی خواہ رک رک کے پہلو بدلتی تھی لیکن ہوا بھی کہاں تھی خواہ رک رک کے پہلو بدلتی تھی لیکن ہوا بھی کہاں تھی کبھی ایک سے دوسرے گاؤں ماں تھی جو پہم روان تھی ہوا رک رک کے پہلو بدلتی تھی لیکن ہوا بھی کہاں تھی کبھی ایک سے دوسرے گاؤں ماں تھی جو پہم روان تھی کہ اس کو خبر تھی یہ رستہ بہت دور جائے گا کہ اس کو خبر تھی یہ رستہ بہت دور جائے گا رک کر بھی چلتا رہے گا مجھے زندہ رکھنے کی خاطر خدا قائداتوں کی حکمت بدلتا رہے گا زمانے کا پیہ بہت تیز ہے زمانے کا پیہ بہت تیز ہے گھومتے گھومتے تھک گیا ہے میرے ساتھ بکٹٹ وہ بچہ بھی گوڑا ہوا ہے زمانے کا پیہ بہت تیز ہے گھومتے گھومتے تھک گیا ہے میرے ساتھ بکٹٹ وہ بچہ بھی گوڑا ہوا ہے مگر ماں ابھی تک چلے جا رکھیتا ہے مگر ماں زمانے کا پیہ بہت تیز ہے گھومتے گھومتے تھک گیا ہے میرے ساتھ بٹٹ وہ بچہ بھی بھوڑا ہوا ہے مگر ماں ابھی تک چلے جا رہی ہے اٹھائے ہوئے مجھ کو ہاتھوں پہ اپنے عزل سے ابھی تک تعاقب میں مر گئے نہاں ہے مگر ماں ابھی تک چلے جا رہی ہے اٹھائے ہوئے مجھ کو ہاتھوں پہ اپنے عزل سے ابھی تک تعاقب میں مر گئے نہاں ہے وہی جانتی ہے وہی جانتی ہے کہ رستے کا انتم کنارہ کہاں ہے طولت نظمیں پیش کر رہے تھے جناب نصیر احمد ناصر اور میں ملتمس ہوں جناب جلیل آلی سے تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں غزب گرداب سیلے وقت نظم کا انمارہ ہے غزب گرداب سیلے وقت یہ کیسی کوہ آسا اجدہا صورت بلا بستی میں گھسائی نگلتی جا رہی ہے ایک ایک کر کے ہر ایک شے کو دلوں کو صدق سکھلاتی زمیروں کو اصولوں پر شہادت کا سبق دیتی کتابیں تک ہڑپ کر لیں نگلتی جا رہی ہے ایک ایک کر کے ہر ایک شے کو دلوں کو صدق سکھلاتی زمیروں کو اصولوں پر شہادت کا سبق دیتی کتابیں تک ہڑپ کر لیں زراسی بھی کہیں سکھ سانس لیتی زندگی کی چاپ سنتی ہے وہیں پر آگ برساتی ہوئی پھنکار کی یلغار کرتی زراسی بھی کہیں سکھ سانس لیتی زندگی کی چاپ سنتی ہے وہیں پر آگ برساتی ہوئی پھنکار کی یلغار کرتی ہے صدا کے رنگ اور رنگوں سے اٹھتی خوشبوں کے سنگ لمس و ذائقہ کی رکس کرتی آسمانی دتلیاں بے دم صدا کے رنگ اور رنگوں سے اٹھتی خوشبوں کے سنگ لمس و ذائقہ کی رکس کرتی آسمانی دتلیاں بے دم دروں دہشت بروں دہشت گھروں سے دفتروں تعلیم گاہوں کارخانوں مارکیٹوں ہسپتالوں کا سفر جنگل کا رستہ ہے دروں دہشت بروں دہشت گھروں سے دفتروں تعلیم گاہوں کارخانوں مارکیٹوں ہسپتالوں کا سفر جنگل کا رستہ ہے کہیں گل گشت کو نکلے محبت کیا عبادت مسجدوں کی سمت جاتے خوف کھاتی ہے کہیں گل گشت کو نکلے محبت کیا عبادت مسجدوں کی سمت جاتے خوف کھاتی ہے درو دیوار کی نس نس میں نیلے زہر کی سر سر تنے امن و اما دن رات کتنے ڈنک سہتا ہے لرزتی لڑکھڑاتی ہاپتی میزان کے موں سے جانکنی کا جھاک رہتا ہے تنے امن و اما دن رات کتنے ڈنک سہتا ہے لرزتی لڑکھڑاتی ہاپتی میزان کے موں سے جانکنی کا جھاک بہتا ہے زمانوں سے یہاں جینے کا جوہر بانٹتی زندہ روایت کی جو شیطل نہر بیچوں بیچ بہتی تھی گٹا گٹ پی گئی ساری زمانوں سے یہاں جینے کا جوہر بانٹتی زندہ روایت کی جو شیطل نہر بیچوں بیچ بہتی تھی گٹا گٹ پی گئی ساری نکھرتی شان کے مینار کیا پہچان کے آثار بھی خونخار کے جبروں کے محلق وار سے بچنے نہیں پا نکھرتی شان کے مینار کیا پہچان کے آثار بھی خونخار کے جبروں کے محلق وار سے بچنے نہیں پا ہر ایک میار ہر پندار اس بدمست موزی کے کلاموں کی جکڑ میں ہے کہ نسلوں کی مسلسل بے حصی آخر غزب گردابے سیلے وقت کی کاری پکڑ میں بڑے مہدو جناب جلیل علی اپنی خصورت نظم پیش کر رہے تھے اور اب میں آج کی بسم کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر احسان اکبر سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف نہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب پروفیسر احسان اکبر ڈاکٹر وزیر آقا صاحب کے ناتے سے یہ نشست جو منعقید ہوئی ہوا سے بات کرو کہو کہ اس کی لگائی ہوئی گرہ نہ کھلی وہ دھول تھم نہ سکی دل کے رخ جو اڑتی تھی وہ گرد اٹھی نہیں جو آئینوں پہ بیٹھی تھی سوا سے بات کرو ہوا سے بات کرو کہو کہ اس کی لگائی ہوئی گرہ نہ کھلی وہ دھول تھم نہ سکی دل کے رخ جو اڑتی تھی وہ گرد اٹھی نہیں جو آئینوں پہ بیٹھی تھی سوا سے بات کرو یہی کہ جن کو سرے دشتوں بر پکارا گیا وہ سرکشیدہ قوائل کی سر پری اولاد یہی کہ جن کو سرے دشتوں بر پکارا گیا وہ سرکشیدہ قوائل کی سر پری اولاد کس زمینے کھپی کس فلک کا رزق ہوئی قضا سے بات کرو یہی کہ جن کو سرے دشتوں بر پکارا گیا وہ سرکشیدہ قوائل کی سر پری اولاد کس زمینے کھپی کس فلک کا رزق ہوئی قضا سے بات کرو قضا سے بات مگر کیا کہ ہر قبیلہ درد ایک ایسے جبرِ ازلیاب کا حوالہ ہے قضا سے بات مگر کیا کہ ہر قبیلہ درد ایک ایسے جبرِ ازلیاب کا حوالہ ہے جو پہلے دن کی گواہی سند میں لاتا ہے قضا سے بات مگر کیا کہ ہر قبیلہ درد ایک ایسے جبرِ ازلیاب کا حوالہ ہے جو پہلے دن کی گواہی سند میں لاتا ہے اگر جواب سے پھر ایک سوال بنتا ہے فنا کے واسطے کیوں بابِ حرف باز رہے بہا جہان کی حیلہ تو لا سے بات کرو اگر جواب سے پھر ایک سوال بنتا ہے قضا کے واسطے کیوں بابِ حرف باز رہے قضا کے واسطے کیوں بابِ حرف باز رہے بہا جہان کی حیلہ تو لا سے بات کرو ابتداء سبا پروفیسر احسان اکبر اپنی خوبصورت نظمیں پیش کر رہے تھے اور ہم میں ملتمس ہوں آج کی تقریب کی صدر آفتاب نظم جناب آفتاب اقبال شمیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب آفتاب اقبال شمیم صاحب جناب آج ہم نے بہت خوبصورت نظمیں سنی ہیں اور کسرت سے سنی ہیں اور یقیناً ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی یہ نظمیں سنی ہوں گی یہ مشاعرہ نظم مشاعرہ انہیں جو خراب تحسین پیش کیا ہے میں حدیبوں کی طرف سے اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر وزیر آغا سے میرا ایک خاص رشتہ جسے بلایا نہیں جا سکتا وہ یہ ہے کہ میری پہلی نظم جو ایک طویل نظم تھی انہوں نے اپنے پرچے عدبی دنیا میں شایع کی تھی اور اس نظم کے سلسلے میں انہوں نے جو خط مجھے لکھا وہ میں نے بہت سمال کر رکھا شاید اب بھی کہیں پڑا ہو کیونکہ اس خط نے مجھے عبادہ کیا کہ اب مجھے نظم ہی لکھنی چاہیے تو اس خط کے کانٹنٹس ایسے تھے اور اس میں اس نظم کی ایسی تعریف کی گئی کہ پھر میں نظم ہی لکھتا چلا گیا تو خاص طور پر میں اس سلسلے میں ان کا ممنون رہا آج جو نظمیں ہم نے سنی بالخصوص نوجوانوں کی نظمیں تو خوصلہ ہوا کہ ہماری نظم چل رہی ہے اور آگے بڑھے گی اور ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے ہم جب نظم لکھ رہے تھے تو اس شہر میں صرف دو لوگ تھے جو نظم لکھتے تھے ایک احمد شمیم اور ایک میں اور آج یہ شہر شہر نظم بن چکا ہے تو ایک قلی مدت میں ہم نے بہت بڑا سفر تیر کیا ہے اور یہ عزاز اس شہر کے پاس رہے گا اور ہم چاہیں گے تو یہی کہ یہ نظم مشاعریں دوسرے شہروں میں بھی ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نظم کے مشاعریں ہونے لگے ہیں ورنہ میں واحد شخص تھا جسے کبھی کبھی تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے کسی مشاعرے میں بلالیا جاتا تھا اور جب میں نظم سویتا تھا تو ایک سندھاٹا چھایا جاتا تھا اور کوئی بھی نہیں بولتا تھا آخر میں وہ تقلف کے طور پر ایک تعداد جو ہے وہ دے دی گیا تو چلیے وقت ہو چکا میں آپ کو دو نظمیں سناؤں گا اگر آپ سے اجازت تو لئی کے پل پر رات خدا اور میں آن کٹہرے کی ریلنگ پر جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے اکس ربودہ پانی پر شہر کا سارا منظر نامہ لکھا ہوا آن کٹہرے کی ریلنگ پر جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے اکس ربودہ پانی پر شہر کا سارا منظر نامہ لکھا ہوا اور ذرا سی دوری پر ایک خبر نامہ کی اونچی بلڈنگ میں چرخ مشینیں کٹ رہی تھیں روئی تازہ خبروں کی اور ذرا سی دوری پر ایک خبر نامہ کی اونچی بلڈنگ میں چرخ مشینیں کٹ رہی تھیں روئی تازہ خبروں کی روئی روئی جس پر داک پڑے تھے آتش گیر دھماکے کے روئی جس پر داک پڑے تھے آتش گیر دھماکے کے روئی جس پر خود خود سوزی کا نقش بنا تھا روئی جس پر خود سوزی کا نقش بنا تھا خبریں بنتی اس روئی میں شہر کے سارے جامع پوش برینہ دیں روئی روئی خبریں اس روئی میں شہر کے سارے جامع پوش برینہ دیں رات خدا خدا اور میں اپنے پس ماندہ ہونے کی شفت میں روئے اور بہت روئے اور ایک حضرت الدجم سلام موسیقی موسیقی ممنوعہ مصافت ہے رات کی منزل ماہ پر رک کے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو واقعے کے بھور نے نگل بھی لیا رات کی منزل ماہ پر رک کے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو واقعے کے بھنگر نے نگل بھی لیا حوصلہ پھر بھی ٹوٹا گئی اور پھر آج وہ اور میں دن کی وسط میں پھیلے ہوئے روشنی کے سمندر میں ایک پھول سی موٹ کی موٹ کو دھن میں سفر پیل ہے یہ گزرتے ہوئے وقت کی ریزشیں ہیں کہ ان خاص لمحوں کا جرمت ہے جو آنکھ کے پیش مندر سے گزرا نہیں دور دیکھتا ہوں تو ایک اورنی جس پہ عبرق کی افشا چمکتی ہے جو لہریے سے بناتی ہوئی اس کا چہرہ دکھاتی نہیں جو لہریے سے بناتے ہوئے اس کا چہرہ دکھاتی نہیں اور وہ ایک وعدے کی دوری پہ موجود ہے اور وہ ایک وعدے کی دوری پہ موجود ہے کیا پتہ یہ تخیل کی بیدات ہو چاہنے سے ہے کیا کیا پتہ میری مٹی کے ست اور امکان کے حوصلے میں اسے دیکھنے کی سکت ہی نہ ہو کیا پتہ میری مٹی کے ست اور امکان کے حوصلے میں اسے دیکھنے کی سکت ہی نہ ہو نہ کہاں اور مٹی کے اپنے اراغے ہیں میں کہوں ہوں کہاں اور مٹی کے اپنے ارادے ہیں میں کون ہوں ایک اثرار جو ماورہ ہے اسے جاننے کا تقاضہ کریں جانتا ہوں کہ میں پیکر خاک ہستی کے دربار میں اس عزل بخت مٹی کا مندوب ہوں خوب ہوں اور ناخوب ہوں ایک پیام مسلطل مجھے ناگہا اور مٹی کی ترکیب سے ملتا رہتا ہے میں وہ وجود آشنا ہوں جسے اپنی غائد کا اپنے مراتب کا ادراک ہے اس روان داستان واتروں وارداتوں کے مرکز کا کردار ہوں میری پہچان گزرے ہوئے نور کے حافظے میں رقم ہے اسے لوٹ کر میری پہ ملتا 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 جنابی پروپیسر احسان اکبر صاحب طفیق سندیلوی صاحب علی محمد فرشی صاحب نسیر احمد ناسے صاحب اور آپ تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف لاکر ہماری عزت افضائی کی آپ تمام عزت سے گزارش ہے کے نیچے آپ کی چائے کے ساتھ توازو کی جائے گی ہوتا تشریف کریں سفر میں تھا ترمتھر چکا تھا اور پرندہ سفر میں تھا سارا روح بطن کا روح مجھتے پر میں تھا سارا روح بطن کا روح مجھتے پر میں تھا مجھتے پر میں تھا مجھتے پر میں تھا بطن کا روح پر میں ہے جاتے کہا کہ رات کی بطن کا انت شدا چھپتے کہا کہ سارا جہاں اپنے گھر میں تھا چھپتے کہا کہ سارا جہاں اپنے گھر میں تھا سارا جہاں اپنے گھر میں تھا سارا جہاں اپنے گھر میں تھا لو بھی خوش گریت کے ٹیلے میں ڈھل گیا کل تک جو ایک کوہ گراں رہ گزر میں تھا کل تک جو ایک کوہ گراں رہ گزر میں تھا دن گھر چکا تھا اور پرندہ سفر میں تھا